موسیقی کیچ اور آوارن میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری زیر حراست دو افراد قتل خواتین اور بچے کیپ منتقے پاکستانی عدالت کی طرف سے راشد حسین بلوچ کو مفرور قرار دینا جھوٹ پر مبنی ہے راشد حسین پاکستان کے تحویل میں ہے ماما قدیر بلوچ بلوچستان میں کرونا وارس کی کیسز کی تعداد میں اضافہ مستو سے ایک خاندان کے نو افراد شامل ہیں یہ تھی آج کی اہمترین خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی اواران کے علاقے کولوہ میں قابض پاکستانی فوج کا آپریشن شدت سے جاری ہے دوران آپریشن قابض پاکستانی فوج نے زیر حراست دو افراد کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینکی ہیں جبکہ زیر حراست خواتین اور بچوں کو بدرنگ فوجی کیمپ منتقل کر دیا ہے قتل کیے گئے دونوں افراد کی شناخت شوکت ولد تلاو اور نور جان ولد بشیر کے ناموں سے ہوئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق گولیوں سے چھلنی لاشوں پر سخت ترین تشدد کے نشانات بھی ہیں ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کولوہ اور گردنوہ کے علاقوں میں پاکستانی فوج کا سخت آپریشن جاری ہے جہاں کیچ اور آوران سے کولوہ آنے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے آپریشن میں شاپ کول، کڈے ہوتل، جت، بلور، سگک، شندی، بارک، ڈل بازار، بند ملک سمیت کئی علاقوں میں پاکستانی زمینی فوج نے آبادیوں کو محصور کر رکھا ہے اور خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ تمام افراد کی کوائف بھی جمع کر رہے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر قابض پاکستانی فوج کی مقبوضہ بلوچستان میں جاری بربریت پر اپنے ایک تازہ ٹیوٹ میں کہا ہے کہ شہریوں کے خلاف جاری پاکستانی فوجی کارروییاں بلوچستان میں کوویڈ انیس کے خلاف کارروائی سے متعلق ہماری خدشات کی تصدیق کرتی ہیں بلوچ رہنما نے لکھا ہے کہ شوکت ولد تلاہو اور نور خان ولد بشیر کو کولواہ میں بے دردی سے قتل کیا گیا جبکہ مریم بنت علی محمد چھوٹے بچوں ماحل گوہر اور نو ماہ کے اسد کو پاکستانی فوج نے اغوا کر کے کیج کے بیدرنگ آرمی کیمپ میں رکھا ہے جبکہ قابض فوج کا دعویٰ ہے کہ مزید تائیناتیوں کا مقصد کرونا وائرس کو کنٹرول کرنا ہے بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن آزاد کے مرکزی وائس چیئر پرسن مروارد بلوچ نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے فوجی آپریشنوں اور معورہ عدالت گرفتاری پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج دنیا ایک خطرناک اور جان لیوہ بیماری کا شکار ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ افراد اس موزی مرض سے ہلاک ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی معیشت سمیت سیاست پہ گہرے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں لیکن بلوچستان میں ریاستی ادارے اس خطرناک وبا کے دنوں میں بھی عوامی تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کے بجائے فوجی آپریشنوں اور معورہ عدالت گرفتاری پہ اتر آئی ہیں جس کے نتائج بلوچستان کے عوام کے لیے نہایت ہی سنگین ہو سکتے ہیں مروارد بلوچ نے اپیل کی ہے کہ اقوام عالم اور عالمی ادارے صحت بلوچستان کے عوام کی حالتظار کو دیکھ کر ریاست پاکستان کو بلوچستان میں فوجی آپریشن بند کرنے اور صحت عامہ کے متعلق اقدامات اٹھانے کے لیے دباؤ ڈالے ہر نائے میں کوئلہ لے جانے والی ایک ٹرک پر بم حملہ ہوا ہے دھماکی کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور اور اس کا ساتھی زخمی جبکہ ٹرک کو شدید نقصان پہنچا ہے علاقہ ذرائع کے مطابق شارک کے علاقے ہزارہ ڈے میں نامعلوم افراد نے کوئلہ ٹرک کو دھماک خیز مواد سے نشانہ بنایا کول سپلائرز اسیسیشن پاکستان نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شارک میں جگہ جگہ فرنٹیر کور ایف سی کے چیک پوسٹوں کے باوجود ایک ہفتے میں دو واقعات ایف سی کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں پاکستان کی انصداد دہشتگردی کی ایک خصوصی عدالت کی طرف سے سال دوہزار اٹھارہ میں کراچی میں واقع چینی کونسل خانے پر حملے کی مقدمے کی سماعت میں متحدہ عرب امارات اور بعد ازاں پاکستان میں لاپتہ راشد حسین کی وارنٹ گرفتاری جاری اور مفرور قرار دیے جانے کے رد عمل میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ راشد حسین مفرور نہیں بلکہ پاکستانی خفیہ اداروں کی تحویل میں ہے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ راشد حسین کو چھبیس دیسمبر سال دوہزار اٹھارہ کو متحدہ عرب امارات سے حراست میں لے کر غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا جبکہ راشد حسین بلوچ کا کیس ارجنٹ اپیل کے تحت اقوام متحدہ کو بھی ارسال کیا جا چکا ہے ماما قدیر نے مزید کہا ہے کہ راشد حسین کی زندگی کو خطرات لاحق ہے دوسری طرف ریلیز راشد حسین کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ چھبیس دیسمبر دوہزار اٹھارہ کو جبری طور پر لاپتہ کیے گئے راشد حسین بلوچ چھے مہینے تک امارات کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار رہنے بعد ان کے حوالے سے بائیس جون سال دوہزار انیس کو پاکستانی میڈیا نے یہ خبر چلائی تھی کہ چینی کانسل خانہ حملے میں ملوث راشد حسین کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان کی حوالے کیا گیا ہے جبکہ راشد حسین کی پاکستان حوالگی کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں ترجمان نے مزید کہا ہے کہ راشد حسین پر جو الزام لگائے گئے ہیں پاکستانی خفیہ ادارے ان الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے کراچی میں چینی کانسل خانہ پر پیش آنے والے حملہ کیس میں عدالت اور خفیہ ادارے راشد حسین کو مفرور قرار دے رہے ہیں کچھ لاکھ میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک سولہ سالہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا ہے خوزدار کے علاقے فیروز آباد میں رازی کے تنازے پر دو گروہوں میں مسلح تصادم کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں سبی میں مرکزی شہرہ پر لمجی کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں میہ غنڈی کے قریب تین گاڑیاں آپس میں ٹکرانے سے ایک خاتن سمیت دو افراد زخمی ہو گئے بارکھان میں ذاتی دشمنی میں ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے جن کی تعداد تین سو تین تیس تک پہنچ گئی ہے بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شہوانی نے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹھائیس نئے کرونا وائرس کیسز کے ساتھ اب بلوچستان میں مکمل کیسز تین سو تین تیس ہو گئی ہیں مستو میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی تعداد نو ہو گئی ہے متاثرہ تمام افراد ایک ہی فیملی سے ہیں اور تمام مریض شہید نواب غوث بخش رئیسانی ہسپتال کے آر ایمو ڈاکٹر خلیل ترین کی فیملی اور ایک قریبی رشتدار کی ہیں مریضوں میں مرد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں کوئٹا میں کرونا وائرس کے بارے میں آگئی مہم چلانے والے معروف سماجی کارکن زیا خان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے آگئی مہم کے علاوہ غریبوں کے لیے راشن اور مفت روٹی کی تقسیم اور دیگر فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے کوئٹا میں کھٹ پتلی وزیرا لبلوچستان جام کمال کی زیر صدارت ایک اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئٹا شہر کے مختلف علاقوں سے پانچ ہزار افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے جبکہ جعفر آباد میں بھی ٹیسٹ سیمپلنگ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تبلیغی جماعیتوں کے بیاسی افراد کی سکریننگ کی گئی ہے جن میں سے تین مشتبہ افراد کے نمونے کراچی کرونا ٹیسٹ کے لیے بیج دیے ہیں جبکہ باقی تمام افراد نارمل تھے جن میں ایک بھی کرونا وائرس کے متعلق علامات نہیں پائی گئے خاران انتظامیہ نے گزشتہ دنوں تبلیغی جماعیت کے جو دو افراد جن کے کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے تھے انہیں خاران سے شیخ زید اسپتال کوئٹا منتقل کر دیا ہے اور ان کے باقی جماعیتی ساتھیوں کو ان کے صوبوں میں پولیس اور لیویس فورس کی نگرانی میں روانہ کر دیا ہے بلوچستان حکومت نے گندم کی بین الازلائی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے کٹ پتلی وزیر علی جام کمال خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی اور مارکٹ میں اشیاء خردنوش کی دستیابی بھی انتہائی اہم ہے پابندی ایک ماہ تک آئیت رہے گی کرونا وائرس کے پیش نظر ماہ رمضان میں ذکری کمیونٹی کے ظاہرین کی تربت آمد پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے کمیشنر مکران ڈیوین تارک کمر بلوچ کی دفتر سے جاری ہونے والی ایک مراسلے میں مکران ڈیوین کی تمام ڈپٹی کمیشنرز ڈی آئی جی پلیس گوادر ریجن اور ایس ایس پیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے دوران ملک کے مختلف حصوں سے کوہ مراد کی زیارت کے لیے آنے والے زگری کمیونٹی کے ظاہرین کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیں پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید تین ہلاکتیں ہوئی ہے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 137 جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 7236 تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں ہونے والی 147 ہلاکتوں میں سب سے زیادہ ہلاکتیں سندھ میں 47 اور خیبر پختوں قواہ میں 45 ہوئی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں 36 گلگتین اور اسلام آباد میں ایک ہلاکت ہوئی ہے پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے طبی اور نیم طبی عملے کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان بھر میں اس وقت طبی اور نیم طبی عملے کی یہ ایک سو اسی افراد کورونا وائرس سے متاثر ہیں جن میں سے نوے ڈاکٹرز ہیں پاکستانی حکومت نے 20 اپریل سے ہر ہفتے 6000 سے زائد پھسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے سفارت خانوں کو ہدایت کی ہے کہ پاکستانی شہریوں کی ہر بنیادی ضرورت پوری کریں کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان بھر میں سستے تندور کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی کے جنرل سیکریٹری نیر بخاری نے کہا ہے کہ دسترخوان پر لوگوں کو سستی روٹی اور سالن فراہم کیا جائے گا سندھ ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کی وجہ سے لگائے گئے لاکڈاؤن کے دوران مساجد میں نماز کی اجتماعات پر پابندی کے خلاف دائر کی گئی ایک درخواست مسترد کر دی ہے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف شکیل رحمان کا نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت سیول سوسائٹی اور میڈیا ورکر سمیت جنگ جیو کے ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے شکیل رحمان کی جلد بازیابی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ مختلف سیاسی اور سماجی کارکنون نے شکیل رحمان کی گرفتاری کے مضمت کی ہے اور اس گرفتاری کو غیر قانونی اور آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا ہے پنجاب کی علاقے لودرہ میں سیور ویل کی صفائی کرتے ہوئے پانچ افراد ہلاک اور دو بیوش ہو گئے ہیں حادثہ کوئے میں زیری لیگ گیس بھرنے کی وجہ سے پیش آیا ہے افغانستان کے مشرقی صوبہ لوگر میں طالبان عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران نو افغان فوجی اہلکار مارے گئے ہیں جس کی تصدیق افغان وزارت دفعان کی ہے دوسری طرف صوبہ پروان میں جمعیرت کی رات نامعلوم مسلح افراد نے بگرام کی امریکی اڈے کے چھ مقامی ملازمین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے ملائشیا جانے والے روہ گیا مسلمانوں کی ایک کشتی لاک ڈاؤن کے باعث دو ماہ تک بہی رہے انڈمان میں خوراک نہ ملنے کی وجہ سے دو درجن افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 382 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے متاثر افراد دو ماہ تک سمندر میں رہے ہیں روس نے سیٹلائٹ تباہ کرنے والے ایک میزیل کا تجربہ کیا ہے ایک غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق امریکی سپیس کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے سیٹلائٹ تباہ کرنے والے میزیل کا تجربہ کیا ہے اسی میزیل زمین سے برائے راست سیٹلائٹ تباہ کر سکتا ہے اسرائیلی فوج نے شام میں لبنان کے سرحدی علاقے کے نزدیک ہزباللہ ملیشیا کے ارکان کی ایک کار پر ڈرون حملہ کیا ہے حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے افریقی ملک نائجیریہ کی سیکورٹی فورسز نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر عمل درامت کرانے کے دوران اٹھارہ افراد کو گولی مار کر حلاق کر دیا ہے افغان طالبان نے امن معایدے کی تحت قیدیوں کی رہائی کو تسلسل دیتے ہوئی افغان حکومت کے مزید بیس قیدی رہا کر دیئے ہیں گزشتہ دنوں افغان طالبان کی پولیٹیکل آفیس کے ترجمان سحیل شاہین نے ٹویٹ کر کے اس خبر کی تصدیق کی ہے قیدی افغان صوبہ لغمان کے زلہ مہتر لام میں رہا کیے گئے ہیں جو طالبان کے زیر اثر ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 22,19,165 اور حلاقتیں 1,50,000 ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 14,90,701 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 65,000 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 7,03,000 اس بیماری سے نجات پا کر اپنے گھروں کو جا چکی ہیں ایران کی پارلیمنٹ نے بتایا ہے کہ ایران میں کرونا وائرس کے متاثر افراد کی اصل تعداد سرکاری آداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے ایرانی پارلیمنٹ کے سٹیڈی سینٹر کے مطابق ایران میں کرونا وائرس سے حلاق افراد کی تعداد 8,600 اور متاثر افراد کی تعداد 6,75,000 کے درمیان ہے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینتونیو گویٹرس نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں لاکڈاؤن کی وجہ سے کساد بازاری میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں بچوں کی اموات ہو سکتی ہے انہوں نے دنیا بھر کے رہنماؤں اور اہل خانون سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں جو غزائی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں یورپین کمیشن نے کرونا وائرس کے ابتدائی دنوں میں اٹلی کی مدد نہ کر سکنے پر دلی معذرت کا اظہار کیا ہے معذرت کا اظہار یورپین کمیشن کے صدر نے یورپین پارلیمنٹ میں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جی سیون ممالک نے امریکہ کی طرف سے عالمی ادارہ صحت کی امداد روکنے کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے اور ساتھ ہی ادارے میں مکمل جائزے اور اصلاحات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے امریکہ کی صدر ڈونل ٹرمپ نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث معیشت پر پڑھنے والے دباؤ کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ اپنا ملک کھول رہے ہیں امریکی صدر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ہماری معیشت کو سرگرم ہونا چاہیے اور ہم بہت جلد واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کرونا وائرس جیسے سنگین بہران کے دوران بھی امریکہ اور چین کے درمیان سیاسی کشمکش جاری ہے امریکی موقع میں خارجہ کی ایک حالیت دستاویز میں انکشاف ہوا ہے کہ چین نے امریکی کمپنیوں کا انتہائی اہم طبی ساز و سامان میار کی جانچ کے نام پر روک لیا ہے دیتے دوستے مراد بلوچ آج کی نیوز بنتن کا یہی پر اختان ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے